بلکم بیک خبروں کے سلسے کو دوبارہ سے آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ایڈوائزر ٹو چیف آرگنائزر پنجاب آل پاکستان مسلم ریگ چودری شوکت منیر نے کہا کہ سابق صدر پاکستان جنرل ریٹائر پرویز مشرف کی حکومت ملکی سلامتی تحفظ اور ترقی خوشحالی پر مبنی سنہنا دور تھا پاکستان کے کروڑوں عوام آج بھی اپنے محبے وطن جہاباز بہادر جنرل کے مرہونے منت ہیں ان کے بعد ملک و قوم پر مسلط ہونے والے سیاسی حکومتوں نے قومی خزانوں کو دعو پر لگاتے ہوئے کرپشن لوٹ مار کے بل بوتے پر کنگال کر کے رکھ دیا جس کی وجہ سے معاشی حالات بگڑنے سے عوام کو مالی وسائل سے دو چار ہونا پڑا بے روزگاری اور مہگائی میں اضافہ نے عوام کی معاشی مشکلات کو اس قدر بڑھا دیا ہے کہ وہ دو وقت کی روٹی سے بھی محروم ہو کر رہ گئے ہیں سرکاری ادارہ کرپشن لوٹ مار میں بے لگام ہو چکا ہے لا قانونیت اور ادم تحفظ نے عوام کا سکون چھین لیا ہے تمام ادارے کرپشن کا گھڑ بن چکے ہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نے غریبوں کی جان ہی نکال کر رکھتی ہے خبر شامل کریں گے گجاوالا سے جہاں ارپیو ریاض نظیر گاڑا نے ریجن بر میں قتل و ڈھکیتی سمیت سنگین نویت کے متعدد ادم پتا کیسوں کی ریپورٹ طلب کر لی کئی اہم کیسوں کی پروگریس جاننے کے لیے متعلقہ تفتیشی افسران کو بھی طلب کر لیا گیا اس اسلام میں مزید بات کریں گے ہماری نمائدہ رکس نیوز جیاسین موغل سے جیاسین آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس یہ بالکل ارپیو نے قتلوں اور وارداتوں کے ملدمان کی ادم گرفتاری اور کیسوں کو ادم پتا قرار دینے کا نوٹس لیا اور انجن بر کے تمام اضلاع سے متعدد کیسوں کا رکار اور تفتیشی افسران کو طلب کیا اور فردن فردن کیسوں کی پروگریس کا جہدہ لیا اور ناکس تفتیش اور ملدمان کی ادم گرفتاری پر بعض افسران کی سردنش بھی کی اور انہیں ملدمان کی گرفتاری کے لیے ٹاسٹ دے دیا ارپیو نے کہا کہ انعامات کے ساتھ ناکس کارگردی پر سزا بھی دیں گے جی بہت شکریہ یاسین ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا پپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے صدر کمر زمان کائرہ اور سیکیٹری انفارمیشن سید حسن مرتضیٰ نے کہا کہ موجودہ حکومت ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے ان کے پاس سوائے مخالفین کی کردار کشی اور انتقامی کارگائیوں کے کوئی قومی ایجنڈا نہیں ہے ملکوں نہ اہل اور نانلائک لوگوں کے حوالے کر دیا گیا ہے جن کو کچھ پتا نہیں پپلز پارٹی زلہ گزنوالہ کے سیکیٹری انفارمیشن ڈاکٹر شیر محمد علی انساری سے ویڈیو لنک گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت حکومت کی صفوں میں بھی شدید اختلافات ہیں طالبان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کی جانب سے بلاول بٹو زرداری کو دھمکیوں پر حکومت خاموش کیوں ہے اسے اپنا موقع واضح کرنا چاہیے پپلز پارٹی ایک عوامی سیاسی جماعت ہے جو اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھے گی اور عوام کی خاطر اپنی آواز بلند کرتی رہے گی انہوں نے کہا کہ پپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے سطح پر انفارمیشن بیورو کو مزید متحرک اور فعال بنایا جا رہا ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں ایف آئی اے سائبر کرائمنگ نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے خاتون کو بلیک مل کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزم بلال اپنے دو ساتھیوں فرہان اور زشان کے ساتھ مل کر خاتون کو بلیک مل کر رہا تھا جس پر متاثرہ خاتون کے بھائی کی درخواست پر ایف آئی اے سائبر کرائمنگ نے کاروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا گرفتار ملزم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ فیس بک کے مختلف آئیڈیز پر خاتون کی قابل تراز ویڈیوز اور تصویریں شیئر کر رہا تھا اور ملزم اپنے ساتھیوں سمیت متاثرہ خاتون کو مختلف ویڈس ایپ نمبر سے بلیک میل کر رہے تھے جس پر کاروئی کرتے ہوئے ایف آئی اے سائبر کرائم نے ملزم کو گرفتار کر کے اس سے 32 جی بی ڈیٹا بنامت کر لیا سینئر راہنما پاکستان تحریک انصاف و ٹکٹ ہولڈر این اے کیاسی چودری صدیق مہر نے کہا کہ سابق حکومتوں کی توجہ سے محروم علاقوں کے مسائل اور مشکلات کا خاتمہ اور عوام کی دہلیز پر بنیادی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے عوام کی خدمت کا سفر بلا تفریق جاری رہے گا اپنی رہائشگاہ پر یونین کونسل تیرہ کے وفد کے ساتھ ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محرومیوں کا موسم گزر چکا ہے پی ٹی آئی کی حکومت بلا تفریق برسوں سے پسماندگی کا شکار علاقوں میں گیس، سیوریش نظام، صاف پانی سمیت تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی کے منصوبے شروع کر رہی ہے عوام کی خدمت کا سفر جاری رہے گا آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ گجرانوالا کے تھانوں میں بڑے بیمانے پر تبادلوں کا امکان ہے پہلے مرحلے میں سی پی او دفتر کی مختلف برانچوں سے ایک سو ساٹھ پولس ملازمین کو تبدیل کر کے تھانوں میں تینات کر دیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ رگز نیوز اکبر علی سے جی اکبر آگاہ کیجئے گئی سوالے سے جی بلکل سی پی اور آئی بابر سہید نے چار سمارتی تھانوں میں تینات ایس آئی چوز کی شہرت اور کارکردی کے اجازہ لیا ایس آئی چوز کی شہرت کے حوالے سے خوبیہ جو سے بھی مددلی گئی ذریعہ نے بتایا کہ سی پی او نے گجرانوالا کے تمام رسپیکٹر اور سب رسپیکٹر کی تیناتی کے حوالے سے اچھی اور بری کارکردی کا مزارہ کرنے اور انہیں کتنے دفعہ سزا ملی ہے یہ بھی بتایا گیا کہ بری شہرت کے حامل ایس آئی چوز کو اندہ چاند دنوں میں کدران اٹھا کر نئی ایس آئی چوز تینات کیے جائیں گے سی پی اور آئی بابر سہید کا کہنا تھا کہ جنہیں پیش آفراد کے خلاف بارپور کاروائیہ جاری ہیں تانہ میں ایماندار اور فرشناس ایس آئی چوز تینات کیے جائیں گے بہت شکریہ اکبر ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا آپ کو ایک اہم خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ گجنوالا کے ایک سو پچاس مقامات سے جنگی لاروہ برامت سرکاری دفاتر ٹائم آرکیٹ سرامکس فیکٹریز دکانے مساجد تعلیمی ادارے شامل مونسون کے دوران محکمہ صحت زلی انتظامیہ محکمہ محولیات کو ہدایات جاری کر دی گئیں اس سزلہ میں مزید جانے کے ہمارے نمائندہ رغز نوز اشتیاق کیانی سے جشتیاق آگاہ کیجئے گئے سوالے سے عجیب بالکل مونسون کی بارشوں میں ڈینگی کے افضائش کے خطرات بڑھ گئے حکومتی حدایت ہیلتھ ہاتارٹی نے ڈینگی کے افضائش اور لاروے والے سیکڑوں مقامات کو خطرنات قرار دے دیا اور ان مقامات پر سرخ نشان لگا کر کڑی نگرانی کا فیصلہ کر لیا جن میں سرکاری دفاتر ٹائر مارکٹ سرامکس فیکٹری دکانے مساجد تعلیمی ادارے بھی شامل ہیں ایسے والے سے محقمہ سیعت زلی انتظامیہ محقمہ محولیات اور بلدی آتیاداروں کو حدایت جاری کر دی گئے ذرائع کے مطابق پنجاب حکوم نے ڈینگی کے خاتمہ اور افضائش کی روک تھام کے لئے مشابت انتظامات کرنے کا حکم دے دیا محقمہ سیعت زلی انتظامیہ اور بلدی آتیاداروں کو موسم گرمہ میں ڈینگی لاروہ انڈو کی افضائش کی روک تھام کے لئے پلان تیار کرنے کا حدف دے دیا گیا گروں دفاتروں فیکٹری اور کارخانوں و دیگر مقامات پر سخت چیکنگ کے بعد سرخ نشانات لگا دیے گئے سرکاری اور پرائیوٹ حضبطالوں کو بھی ڈینگی کی امراض سے بچاؤ اور مریضوں کو علاج فراہم کرنے کے لیے تدبیج دی جائے گی ڈینگی لاروے انڈے برامت ہونے پر مقدمات درج کرائے جائیں گے ہیلتھ آتھارٹی کے مطابق پچاس فیصہ سے زائد مقدمات ڈینگی لاروے برامت ہو چکا ہے جس کی کڑی نگرانی جاری ہے جی بہت شکریہ اشتیاغ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا افسوس نہ خوبہ شامل کرتے چلیں گکھڑ سے جہاں بیوی سے جھگڑے پر شوہر نے گھریل اسمان جلا دیا زوار نے سمیرہ اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا اور تیش میں آ کر گھر کو آگ لگا دی گکھڑ کے نواہی گاؤں اوجلا کلان کی رہائشی پنتالیس سالہ سمیرہ کی پنرہ سال قبل زوار نامی شخص سے شادی ہوئی جب فیکٹری میں کام کرتا تھا بعض ازاں کام کات چھوڑ کر گھر میں رہنے لگا سمیرہ چھے بچوں کے ہمراہ گھروں میں محنت مزدوری کر کے گزر بسر کرتی ہے گزشتہ شب میاں بیوی کے درمیان کسی بات پر جگڑا ہوا جس پر شوہر نے بچوں بیوی پر تشدد کیا اور گھر میں موجود سمان کو آگ لگا دی اہل محلہ نے اپنی مدد آپ کے تحت بجایا اور سمیرہ کی جان بخشی کرائی اہل محلہ اور قریبی رشتہ داروں نے بتایا کہ زوار اکثر بیوی اور بچوں پر تشدد کرتا ہے منسون کا آغاز ہوتے ہی محکمہ واسا کے ملازمین جیوٹی سے غیر حاضر رہنے لگے بارش سے سڑکوں پر پانی جمع ٹریفک نظام بھی بری طرح متاثر اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے ہماری نوائندہ رکز نیوز رانہ حمزہ سے جی حمزہ آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جی بلکل مونسون کی باری سے موسم تو خوشتوار ہو گیا ہے لیکن واسا کی نا اہلی کے باعث شہر کے بیشتر سڑکوں پر جو ہے وہ پانی کھڑا ہو گیا جس سے ٹریفک نظام بھی متاثر ہونے لگا تاہم متعدد علاقوں میں کئی گھنٹے تک بجلی بند رہی تیز بارش اور ہوا سے گیپکو کے متعدد فیڈرز ٹریپ کر گئے اور بجلی کی ترسیل کئی گھنٹے تک موتل رہی جس سے شہریوں کو شلیر مشکلات کا سامنا رہا بیشتر شہراؤں پر بارش کا پانی کھڑا رہا واسا کا عملہ غائب رہا اور بارش کا پانی کا نقاس بھی نہ ہو سکا جس سے ٹریفک نظام بھی متاثر رہا گیپکو کی ٹیم میں چار گھنٹے بعد فیڈرز بحال کرنے میں مقامیاب ہو گئیں جبکہ شہر کی متعلی شہراؤں پر بارش کے پانی کے نقاسی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے جی بہت شکریہ حمزہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا آپ کو بتاتے چلیں گجاں والا ریلوے پھاٹک شیرہ والا باغ اور سیال کوٹی پھاٹک کے ملازمین کو نو مال سے تنخواہے نہ مل سکیں ملازمین کے گھروں پر فاکے جاری ہیں بھوک و مالی پریشانیوں سے دو چار متاثرہ ورکرز نے ایج سے قبل وازوات نہ ملنے پر ریلوے پٹری پر لیٹ کر احتجاج کی دھم کی دے دی زلائی جنرل شکری مسلم لیگ نون شاز یا سوہیل میر نے کہا کہ سیاست میں اتار چڑھاواتے رہتے ہیں گجاوالا نون لیگ کا کلا ہے اور رہے گا ان کا وزید کہنا تھا کہ ہماری جماعت نے ہمیشہ سے ہمارے خاندان پر اعتبار کیا ہے ہم کل بھی میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے وفادار تھے اور آج بھی ان کے وفادار ہیں گجاوالا ظلہ ہمیشہ سے نون لیگ کا کلا ہے اور رہے گا آئندہ الیکشن میں تبدیل سرکار کو پتا چل جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے آپ کو اہم حبت سے آگاہ کرتے چلیں ملک بھر میں پولیو مہم آج سے شروع ہو گئی ہے آٹھ لاکھ سے زائد بچوں کو کترے پلائے جائیں گے چار ماہ سے مطل پولیو مہم کا آج سے ملک کے مخصوص اضلاع میں آغاز پہلے مرحلے میں فیصل آباد اٹک جنوبی وزیرستان کراچی اور کوئٹا کے کچھ علاقوں میں پانچ سال سے کم عمر آٹھ لاکھ بچوں کو پولیو کے کترے پلائے جائیں گے رقز ٹوڈیو سے پھر وقت کے لیے اتنا ہی مزید تفصیلات کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اردو.رنن نیوز ایس ڈی ڈوٹ ٹی ڈی اور دیکھتے رہیے رقز نیوز اس کے ساتھ مجھے اسمہ گل اور مجھے محمد حمد کو دیجئے اجازت اللہ حافظ